بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرے نام بروکر رحید ایسن ہے آج کی اس ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے اورگینو فوسفیٹ یا پیسٹی سائیڈز پوائزننگ کے بارے میں یا آسان لفظوں میں کہیں کہ سپریے والا گھاس کھا لیتا ہے جانور یا دوائی لگے اورگینو فوسفیٹس والی دوائی لگے جو بیج ہوتے ہیں جس طرح مونگی یا چنے یا گندم یا کوئی بھی فصل کا بیج ہے وہ باہر رکھا ہوئے اور جانور بعد احتیاطی کی وجہ سے کھا جاتے ہیں یا پھر جو ہے آپ نے چچڑ مارک جو ہے وہ سپریے کی یا جانور کے اوپر یا دوسرے جو ہے خون جوسنے والے کیڑوں کے بارے میں تو اس سے اس دوائی کا رییکشن ہوگیا جانور کو تو اس میں آپ کو میں علامات بھی بتاؤں گا اور علاج بھی بتاؤں گا یہ ضروری ہے آپ کے لیے سننا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ رییکشن جو ہے وہ فور ہوتا ہے اور ایمرجنسی بیسز پر ڈاکٹر کوئی اویلیبل نہیں ہوتا تو ویڈیو آپ کے لیے بہت کام کی ہے سب سے پہلے میں علامات آپ کو بتاتا ہوں کہ جس جانور کو یہ پرابلم ہوتی ہے اس کے موں سے جو ہے وہ جھاگ آ رہی ہوتی ہے اور جسم کے اس کے جو پٹے ہیں وہ کنٹریکٹ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں مطلب وہ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کام پرہ ہوتے ہیں اور جانور جو ہے وہ لڑکھڑانے کی سٹیج میں ہوتا ہے جس طرح دشے کی حالت میں ہوتا ہے تو جانور اپنا تپاظوں کی برقرار نہیں سکتا اکثر اس میں پسینہ بھی اکثر جانوروں کو زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاخانہ بھی جو بڑا پاخانہ ہے وہ جانور کا پتلا ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ مقدار میں سپریے والے یا زہر والے بیج کھالی ہیں یا گھاس کھالی ہیں تو اس میں جانور جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے اپنے آپ کو بلکل بعض اوقات اس کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتا تو یہ بہت امرجنسی کیسز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مین مین علامات میں نے آپ کو بتا دی اب آگے علاج کی طرف آتے ہیں علاج میں جو اس کی ڈرگ آف چوائس ہے وہ ہے ایٹروپین سلپیٹ یہ آپ کو کسی بھی قریبی ویٹنری سٹور سے مل جائے گی یہ آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہو رہے ہیں اگر ویٹنری سٹور سے نہیں مل رہی آپ کے مطلب قریب کوئی ویٹنری سٹور نہیں ہے تو آپ اسے انسانوں کے سٹور سے نہیں لے سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے ایٹروپین کے نام سے ایمپیول آتے ہیں ایک ایمل کا ہوتا ہے تو اگر آپ کا بڑا جانور ہے تو آپ اسے تقریباً دس ایمپیول اس کے لگا سکتے ہیں جی طرح گائے بہن سے ہیں اگر بکری ہے تو اسے آپ تین لگا سکتے ہیں یہ مطلب آپ نے انٹرمسکلر پٹھوں کے اندر لگانا ہے اسی طرح جو ایٹروپین یا ایٹروپین کی دبائی ہیں وہ آپ پندرہ سے بیس ایمل بڑی گائے کو لگائیں گے اور چھوٹی اگر بکری وغیرہ ہے تو اسے تین سے پانچ ایمل لگا دیں تو یہ فوراً اس کا علاج کرنا ضروری ہے آپ بہتر تو ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس یہ دبائی فارم پر پڑی ہو تاکہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں فوراً لگا دیں تاکہ جانور مجھ سکے کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فوراً علاج نہ کیا جائے تو جانور مر جاتا ہے دوسری بات یہ کہ آرگانو فاسفیٹ کا اثر دیرپا ہوتا ہے وقتی طور پر جانور ٹھیک ہو جائے گا لیکن پھر سے اس کے دوبارہ اثرات چھ گھنڈے بعد یا دس گھنڈے بعد دوبارہ ہوتے ہیں اس لیے آپ نے ہر بارہ گھنڈے بعد دس گھنڈے بعد یہ دبائی لگاتے رہنا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر سات آٹھ دنوں تک بھی ہوتا ہے اور جانور کو جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ مطلب اپنی ٹانگیں نہیں سبھال سکتا تو وہ اس میں ٹھیک ہونے میں باہت پندرہ دن میں لگ رہتے ہیں تو یہ آپ نے احتیاطیں کرنی ہے امید ہے ویڈیو آپ کے لیے بہت کام بھی ثابت ہوئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں مزید کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں یا میرے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کا نگے بانو اللہ حافظ